اسلام علیکم میں ہوں توفیق رشید خان آج کی اس ویڈیو میں ہم اٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو اور پڑیڈکیٹیو ایڈجیکٹیو پر بات کریں گے اس سے پچھلی ویڈیو ہم ایڈجیکٹیو پر بنا چکے تھے جس کے اندر میں بڑی تفصیل سے ایڈجیکٹیو کو بیان کر چکا ہوں اور ایڈجیکٹیو کے مطالق جتنی بھی اہم چیزیں ہیں تقریباً سبھی کو ان میں میں نے کور کر دیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دے گی تو آپ کو اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پر چلیے پھر بھی آپ کو ایڈجیکٹیو کی ڈیفینیشن میں دوبارہ کر دیتا ہوں تو دراصل ایڈجیکٹیو اس ورڈ کو کہتے ہیں جو کسی ناؤن یا پرو ناؤن کے مطالق جملے میں مزید معلومات فرام کرتا ہے یعنی کہ کسی ناؤن کو موڈیفائی کرنے والا ورڈ اور کسی پرو ناؤن کو موڈیفائی کرنے والا ورڈ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں اٹریبیوٹیو اور پریڈیکیٹیو ایڈجیکٹیو کی وہ ایڈجیکٹیو جس کا استعمال اس ناؤن سے پہلے کیے جائے جس ناؤن کو وہ موڈیفائی کرتا ہے اٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے مثال کے طور پر یمنا ہے زی گولڈن پین یمنا کے پاس ایک سنہرہ قلم ہے اس جملے میں گولڈن ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو ہے اور اس کا استعمال جملے میں پین کو موڈیفائی کرنے کیلئے کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ بھئی وہ پین کیسا ہے وہ سنہرہ ہے اور یہ ورڈ گولڈن اس لیے اٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ اس کا استعمال پین سے پہلے کیا گیا ہے اور جب بھی کسی ایڈجیکٹیو کا استعمال اس ورڈ سے پہلے کیا جائے جس کو وہ موڈیفائی کر رہا ہو تو وہ ہمارے پاس اٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے چلیئے اب اٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز کی کچھ اور مثالیں ملاحظہ کیجئے علی اس افرینڈی بوا ہے تو اس جملے کے اندر فرینڈی ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو ہے جس کا استعمال بوای کو موڈیفائی کرنے کے لیے کیا گیا ہے آپ یہاں پر فرینڈلی میں الوائی دیکھ کر اس مقالطے میں نہ پڑ جانا کہ یہ ایڈورب ہے ضروری نہیں کہ ایڈورب کے ساتھ ہی ہمیشہ الوائی کا استعمال ہو ایڈجیکٹیوز کے ساتھ بھی الوائی کا استعمال ہوتا ہے اور دراصل کوئی ورڈ کونسے پارڈو سپی سے تعلق رکھتا ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے جملے میں اس کے فنکشن سے کہ وہ جملے میں کام کیا کر رہا ہے تو آپ یہاں پر آسانی سے دیکھ سکتے ہو کہ فرینڈلی کے ذریعے سے بوای کو موڈیفائی کیا گیا ہے اور چونکہ بوای ایک ناؤن ہے تو فرینڈلی ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو ہو اسی طرح تو اس جملے کے اندر فیملی ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس فیملی کو موڈیفائی کرنے کے لیے ہم نے مائے کا استعمال کیا تو مائے ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو کیا لائے یہاں پر آپ کو ایک بار دوبارہ سے بتاتا چلو کہ مائے ہمارے پاس پوزیسیو پرو ناؤن نہیں بلکہ پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہے اور پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ اپنا اوبجیکٹ لاتا ہے جیسے کہ اس جملے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مائے اپنے ساتھ اپنا اوبجیکٹ یعنی کہ فیملی کو لائے ہے اگرچہ فیملی جملے کا سبجیکٹ ہے مگر مائے کا اوبجیکٹ ہے خیر پوزیسیو پرو ناؤن اور پوزیسیو ایڈجیکٹیو پر اٹریبیٹیو ایڈجکٹیو ہے جس کا استعمال کار کو موڈیفائی کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور اس کا استعمال چونکہ کار سے پہلے کیا گیا ہے تو اسی لیے یہ ہمارے پاس اٹریبیٹیو ایڈجکٹیو کیا لائے اب پور مین واز کرائنگ تو اس جملے کے اندر پور ہمارے پاس ایک اٹریبیٹیو ایڈجکٹیو ہے جس کا استعمال مین کو موڈیفائی کرنے کے لیے کیا گیا ہے اسی طرح بائی دا بلو کورٹ تو اس جملے کے اندر کوٹ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کوٹ کو موڈیفائی کرنے کے لیے ہم نے بلو کا ورڈ استعمال کیا ہے لہذا بلو ہمارے پاس اٹریبیوٹیو ایڈجکٹیو کیا لائے اچھا اور ایک اور جو اہم بات ہے یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک ناؤن کو موڈیفائی کرنے کے لیے دوسرے ناؤن کا سہارہ لیتے ہیں مثال کے طور پر کرکٹ بیڈ سپورٹس کار سٹون ہاؤس ٹینس بال وغیرہ وغیرہ تو ان فریزز میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہو کہ بیڈ کو کرکٹ کے ذریعے موڈیفائی کیا گیا ہے کار کو سپورٹس کے ذریعے موڈیفائی کیا گیا ہے ہاؤس کو سٹون کے ذریعے موڈیفائی کیا گیا ہے اور بال کو ٹینس کے ذریعے موڈیفائی کیا گیا ہے اس صورت میں استعمال شدہ پہلا ناؤن اٹریبیوٹیو ایڈجکٹیو کے لائے گا مثلا تو اس جملے کے اندر دائیمنڈ ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹیو ایڈجکٹیو ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بار پھر سے بتاتا چلو کہ ایکوئی ورڈ کس پارڈو سپیچ سے تعلق رکھتا ہے یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں اس کے جملے میں استعمال پر کہ وہ جملے میں استعمال کس طرح ہوا ہے اور وہ کیا کام ادا کر رہا ہے تو اس جملے کے اندر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہو کہ رنگ کو موڈیفائی کیا گیا ہے دائیمنڈ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ وہ جو رنگ ہے جو اس نے خریدی ہے وہ ڈائیمنڈ کی ہے تو لہٰذا یہ ڈائیمنڈ یہاں پر ناؤن نہ ہو کے ہمارے پاس اٹریبیوٹیو کہلائے اور چونکہ اس کا استعمال رنگ سے پہلے کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹیو اٹریبیوٹیو کہلائے ایسے ناؤن جو جملے میں اٹریبیوٹیو کی طرح کام کرے تو وہ اپنے ناؤن ہونے کی حصیت کو کو بیٹھتے ہیں اور اٹریبیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ اور چوتے جملے میں Rich تمام کے تمام ہی پریڈیکیٹیو ایڈجیکٹیوز ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایڈجیکٹیو کسی ناؤن یا پرناؤن کو موڈفائی کرتے ہیں اب سوال کڑا ہوتا ہے ان جملوں میں استعمال شدہ ایڈجیکٹیوز کس ناؤن یا پرناؤن کو موڈفائی کر رہے ہیں تو جواب سیدھا سا ہے پریڈیکیٹیو ایڈجیکٹیوز جملے کے Subject کو موڈفائی کرتے ہیں پہلے جملے میں سبجیکٹ آئی ہے یعنی کہ فائن آئی کو موڈیفائی کر رہا ہے دوسرے جملے میں سبجیکٹ ہمارے پاس اٹھ ہے یعنی کہ نائس اٹھ کو موڈیفائی کر رہا ہے تیسرے جملے میں سبجیکٹ علی ہے یعنی کہ ہینڈسوم علی کو موڈیفائی کر رہا ہے اور چوتھے جملے میں سبجیکٹ ہمارے پاس دے ہے یعنی کہ رچ دے کو موڈیفائی کر رہا ہے یہاں پر آپ نے ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ پریڈیکیٹیو اڈجکٹیوز کے استعمال ہمیشہ ہی لنکنگ ورپ کے بعد ہوتا ہے جس طرح پہلے جملے میں لنکنگ ورپ ام ہے دوسرے میں واز ہے تیسرے میں از ہے اور چوتے میں آر ہے اور ان کے بعد ہی پریڈیکیٹیو اڈجکٹیوز کے استعمال کیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور اہم بات بھی بتاتا چلوں کہ اٹریبیوٹیو اڈجکٹیوز کو ہم پری موڈیفائرز اللہ حافظ